اعوذ باللہ حمد الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ تمام دوستوں کا بھائیوں کا بہت زیادہ مشکور ہوں کہ آپ ایک بڑے شورٹ نوٹس پر یہاں پر تشریف لائے آج کی پریس کانفرنس ہنگامی پریس کانفرنس آپ کو پتا ہوگا کہ جو آج ایک ناخوشگوار واقعہ ڈی خان میں پیش آیا عوامی نیشنل پارٹی کے جو میئر کی کنڈیڈیٹ تھے ان کو جو ہے وہ شہید کیا گیا بڑے اچھے طریقے سے الیکشن مہم چل رہی تھی کل بڑے خوش اسلوبی کے ساتھ الیکشن مہم کے اختتام ہوا اور الیکشن سے ایک دن پہلے ناخوشگوار واقعہ جو پیش آیا وہ آپ کے سامنے ہے کہ جس طریقے سے آیا الیکشن کے دوران بہت سی چیزیں دیکھنے کو ملی آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہم نے بھی دیکھا اگر کسی نے نہیں دیکھا تو شاید ایک ادارے نہیں دیکھا اس کا نام الیکشن کمیشن ہے الیکشن کمیشن میں تو سمجھتا ہوں کہ میرے تو یہ مطالبہ ہوگا کہ الیکشن کمیشن کو تو کے دفتر کو غالباً بند کر دینا چاہیے جس کی سمکی الیکشن کمیشن کے کوڈ آف کنڈکٹ کی دیرس مہر خان میں خلاف فرضی ہو رہی تھی سب نے دیکھا کہ یہاں پر وفاقی وزیر اور صوبائی وزیر پیسے بھی بانٹ رہے تھے فنڈوں کے اعلان بھی کر رہے تھے مشینری بھی کام کر رہی تھی سرکاری وسائل بھی کام کر رہے تھے نوکروں کی دو نمبر نوکروں کی بندر بانٹ بھی ہو رہی تھی سب کچھ کے باوجود پورے پاکستان کو نظر آ رہا تھا لیکن صرف اگر کسی کو نظر نہیں آ رہا تھا وہ الیکشن کمیشن کو نظر نہیں آ رہا تھا تو اس لئے ہم یہ کہتے ہیں کہ شاید اس ادارے پر اتنے کرروں اور اربوں روپے ہم خرچ کرتے ہیں تو اس کو بند ہو جائے چاہیے جب ان کی نظر اتنی کم زور ہے تو یہ چیز بند ہو جانی چاہیے یا کہہ دیں کہ ہم بڑے بے بس ہیں اور آپ لئے اکلے پری ہے لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے آپ نے دیکھا جس طریقے سے ہم نے یہاں پر ایک لادلے وزیر کا عمران خان کے لادلے وزیر کا مقابلہ کیا ہماری پارٹی نے کیا وفاقی وزیر اور صبحی وزیر کا حکومتوں کا مقابلہ کیا وہ آپ کے سامنے ہیں اور جس طریقے سے یہاں پر میں نے آج دو پریس کانفرنسیں سننے کے مجھے ملی ایک جمعیت علماء اسلام کے کینڈیڈیٹ نے پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے کہا کہ ہم نے یہاں پر مطالبہ کیا یہاں کی انتظامیہ سے ایک امی سیکیورٹی دی جائے جو کہ ان کو نہیں دی گئی اور ابھی میں نے این پی کی پریس کانفرنس دی امامی نیشنل پارٹی کی انہوں نے بھی سیکیورٹی کا مطالبہ کیا اور ان کو نہیں دی گئی یہ بڑے افسوسناک بات ہے خیبر پروفہ پولیس کے لیے افسوسناک بات ہے ای جی پی پولیس کے لیے شرم کا مقام ہے کہ آج جو واقعہ ہوا تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ اس میں یہ لوگ ملوث ہیں انہوں نے اگر سیکیورٹی آگر آج اس شخص کے پاس ہوتی گرنیڈیٹ کے پاس تو شاید یہ چیز نہ ہوتی اور آج جو ہے سب کو معلوم ہے جو کہتے ہیں کہ یہ جو نامعلوم ہے وہ سب کو معلوم ہے کہ اس میں کون ملوث ہے اگر ہماری حکومت اگر ہماری مدینہ کی ریاست شہید اسرارلہ گنڈاپور کے شہدت اور بارہ شہداء کے اوپر جو اسرار شہید گنڈاپور کے بھائی نے انہوں نے گنڈاپور نے ایک سو چونسٹھ کا بیان میرے مد مقابل کنڈیڈیٹ عمر امین کی خلاف دیا وفاقی وزیر گلگت بلتستان علی امین کی خلاف دیا اگر اس پہ کاروائی ہوتی تو آج علی امین اور ان کے غنڈوں کو یہ چیز نہ ہوتی کہ آج وہ اس قسم کی حرکت کرتے میں ٹوٹلی پاکستان پی پس پارٹی ہم کہتے ہیں کہ اس کی ہائی کوٹ اس کی جوڈیشن انکوائری کرے اور اس چیز کو بھی دیکھیں کہ اسرار گنڈاپور شہید ایک سو چو سٹھ کا بیان آج تک اس کے جو ہے اس پہ عمل درابند نہیں ہو سکا اگر وہ عمل درامند ہوتا تو آج اس دہشتگرد وزیر کو یہ چیز نہ ہوتی کہ آج یہاں پر جو ہے لوگوں کا قتل غارت کرتا اس پارٹی نے اس وفاقی وزیر نے یہ سوچا ہے کہ میں لوگوں کو شہید کر کے اقتدار پہ پہنچوں گا اس اقتدار پہ ہم لانت بھیچتے ہیں آج آج ہماری جو ہے پولیس آج ہماری صوبائی حکومت آج ہماری وفاقی حکومت ایک دہشتگرد کو ایک قاتل وزیر کو سیکیورٹی دے رہی ہے لیکن جو پور امن لوگ ہیں جنہوں نے یہاں سے پاکستان بیپاس پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی نے اس ملک میں جو جنازے اٹھائے ہیں الیکشنوں میں سب کے سامنے ہیں یہاں ہماری جو ہے فکا جعفریہ جو ہمارے لیتے ہیں برادری اڈی خان میں جنہوں نے جنازے اٹھائے ہیں وہ سب کے سامنے ہیں کتنے جنازے میں وہ اٹھانے پڑیں گے اس ملک کی جمہوریت کے لیے اس ملک کے امن و مان کے لیے ہم خاموش رہیں گے اور ہمیں ہمیں قتل کرتے رہیں گے ہم آج مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کی جلیشل انکواری میں وفاقی وزیر اور عمر امین کو جو ہے اس کی انکواری ہونے چاہیے ہم آج مطالبہ کرتے ہیں چیف جسٹس ہائی کورٹ سے کہ اسرار گھنٹا پور شہید کی جو 64 کا بیان ہے اس پہ عمل درامت ہو جائے ہمیں پتہ چل جائے گا دیشل گردی کون کو آپ خود دیکھیں کہ پچھلے چند دنوں سے وفاقی وزیر پاگلوں کی طرح بیانات دے رہا تھا دھم کیا دے رہا تھا اپنے کنڈیڈورٹوں کو دھم کیا دے رہا تھا کہ میں یہ کر دوں گا اور وہ کر دوں گا اور اس نے آج ثابت کر دیا کہ آج ایک ایسے شخص کو کیونکہ ڈیئی خان کا موسن تھا جس کے ڈیئی خان کے سب لوگ کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں جن کی کوئی دشمنی نہیں ہے آج اس کو اس طریقے سے شہید کرنا اور الیکشن ملتوی کرانا یہ علی امین صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن ملتوی ہو جاؤں گا میرا بھائی میر بن جائے گا انشاءاللہ ڈیرے کی عوام ایسے دشتگردوں کو ایسے قاتلوں کو کبھی بھی آگے نہیں آئے ہمارے بارہ کلاچی کے شہدہ کا خون سے ان کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں اور آج جب مطالبہ کرتے ہیں آج میں اس عمران خان سے مطالبہ کرتا ہوں کہ جو آکے ہمیں مدینہ اس کی ریاست کی باتیں کرتا ہے جو ہمیں آکے دین کی تبلیغ کرتا ہے آپ کے وفاقی وزیر کی اوپر الزام آپ کی ہی سبائی وزیر کا ہے آپ کے ایم پی اے کا ہے آپ ہی کی پارٹی میں ہے آپ اپنے پارٹی کے وزیر کو انصاف آج سے نہیں جائے سکے آپ پاکستان کے وزیر کا انصاف دیں گے میں اس ہی گزارشات کے ساتھ ہم جو ہے یہ مطالبہ کرتے ہیں یہ این پی کے جو قتل ہوا ہے جو شہدت ہوئی ہے اس کی جوویشنل امکواری کریں اور اس میں وفاقی وزیر کو انرسیگیرٹ کیا جائے اور میں سو فیصے ہی کہتا ہوں کہ اس کی جوویشنل کو ہی طور پر لے ہوگی تو اسرار گنڈپور شہید کے قتل میں بھی یہ ملویس ہے اور اس کے قتل میں بھی یہ ملویس ہے فیصر صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو تازہ ترین واقعہ ہوا ہے اس کے حوالے سے اب تک آپ کو کوئی اپ ڈیٹ ملی ہے کہ اس کے محرکات یا سیاسی ہیں یا دہشتگردی ہے آپ نے ٹھیک ہے الزام لگایا ہے آپ الزام لگا سکتے ہیں سیاسی کے علاوہ بھی کوئی دہشتگردی کا انصر بھی ہو سکتا ہے لیکن پہلی بات ہوئی ہے کہ عمر خطاب کی تیسری ساتھ دشوائی دوسری بات یہ ہے کہ آج اس ان کے بیٹے کا میں نے ٹھوڑا سا ویڈیو کلپ دیکھا ہے کہ میرے والد کو دو کروڑ بیٹ کی آفر ہوئی تھی کہ آپ الیشن سے تصوردار ہوئے ہیں جو انہیں نے ٹھکرا دی اور پھر جب ان کا وہ تھا کہ ہم ان کا یہ وہ ہو رہا تھا میٹنگ ہو رہی تھی کہ ہم یہ جو ہے میں نے وہ کلپ بھی دیکھا کہ یہ جنازہ ہم علی امین کے در کے بھار رکھ رہے ہیں جانتے یہ اپنا لاش تو یہ چیزیں ہیں اور انہوں نے کہا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ سب تو معلوم ہے کہ جس میں کون کے حقیم شامل ہے اور جس کا ٹرین ریکارڈ یہ ہو میں نہیں کہتا ہوں آج نام گرنپور سرکاری ملازم ہے کوئی پرائیوٹ بندہ نہیں ہے اس کا ایک سو چونسٹ کا بیان ہے اور اس پر عمل درامت نہیں ہوگا کئی سالوں سے عمل درامت نہیں ہوگا جس کا مطلب ہے کہ ہماری حکومت ہماری وفاقی حکومت ہماری صوبائی حکومت ایک شخص جس کے اوپر قتل کا کیس ہے اس کو تحفظ دے رہی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی لاتی بڑی بے آواز ہے کب تک یہ بھویس آتھوں کو تک نہیں ہے ابھی تو آپ نے اپنے سیر سے ترنا نہیں ہے اور پھر آپ دینے لیے آپ کو تک نہیں ہے تو یہ بتائیے کہ یہ جو آپ جس طرح سے الزام دھر رہے ہیں تو ان کی فیملی کی طرف سے تو اس طرح سے کوئی بات نہیں کی گئی ایف آئی آر میں بھی شاید ابھی تک میرے خواہر میں اندراج ہوا ہے یا نہیں ہوا آپ کو اس حوالے سے کوئی معلومات ہیں کہ ان کی فیملی کا کیا سٹانس یہ جو نامعلوم ہے کون دشت جانتے ہیں کس طرح دشت جانتے ہیں کس طرح دشت جانتے ہیں باقی کونسلرز کے اس کے بارے میں آپ کیا کہہ سکتے ہیں کس طرح وہ پیار ہوں گے کس طریقے سے وہ ہوں گے تو ان کا اثر آئیں گے جو تحصیل میں ارتیاب کے الیکشن ہوں گے ان پر نہیں ہوگا دیکھیں کل الیکشن ان بی نے تو مطالبہ کیا کہ الیکشن جو نیچے والے ہیں جو ویلیج مونسل راہے ہیں یا نیبرڈ بانتاوصل راہے ہیں وہ تغییر ہونے پر اور ان کا مطالبہ اپنے کے پر قائز کیا کہ ان کی پارٹی کا صدر ان کی پارٹی اگر تین دن سوک میں ہوگی تو کس طرح ہم نے تقریباً غالباً جو انہوں نے مولے پتا ہے کہ ہم نے سو کٹیرڈ کے ٹکے نہیں ہوئی ہیں جو ویلیج مونسل راہے ہیں تو ان کا اپنا مطالبہ بھی جائز ہے لیکن اپنے کے الیکشن میں نے اس کیا عمل درامت کرتی ہے اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اس پہ انسار انداز ہونا میں نہیں سمجھ دیکھوں کہ اس انداز اس کے پر ہو سکتی ہے مین الیکشن میئر کا تھا اس پہ جو ہے انہیں پورے و مسائر آپ نے دیکھا وہاں کی وزید کس طریقے سے کمبین کر رہا تھا کیا جا کر رہا تھا کس طریقے سے باگل پر سوارتا اور کس قسم کی وہ کمکہ دو رہا تھا تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کی پر اور جب الیکٹ ہوں گے جو آئیں گے میمبر کے وہ کوئی ایک نصر راضی کیونکہ ون مین ون ہوتا ہے اس پہ یہ نہیں ہے کہ آپ کی کوئی کانسلر یا آپ کی جو ناظمین ہیں وہ آپ کو بھی وہ عوام ہوتے ہیں اور یہ تو اور اچھی بات ہوگا ہے کہ ہمارے بہت سے لوگ اس میں مصروف تھے اپنے الیکشنوں میں تو اب یہ الیکشن اگر ہو جاتے ہیں اور وہ فائرہ ہو جاتے ہیں تو وہ بھی فائرہ ہوئے تو پھر جاتے ہیں اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے ہم نے الیکشن ملتوی کر کے تو ہم عمومت سے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ لوگوں نے کتنے اور سو قتل کرنے ہیں اپنے قدال کرنے ہیں ملتوی نہ ہوئے اے این پی کے لوگوں نے تو جو بھی نقصانات ہوں گے اور جو بھی نتائج آئیں گے اس کے ذمہ دار جو ہے وہ انتظامی آؤں گی تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ اگر وہ تشدد کی دانب جاتے ہیں تو پیبلس پارٹی کیا ان کا ساتھ دے گی نہیں دے گی اور آپ لوگوں کا کیا لائے عمل ہوگا دیکھیں اے این پی میں ابھی دکھ ہمارے صاحب کی رابطہ نہیں کیا ہے میرے پارٹی کے دیویجن صدری بیٹروں ہیں ٹسٹک صدری بیٹروں ہیں ہمارے صاحب ہمارے صاحب ہمارے صاحب اوفیشریہ سے کوئی رابطہ نہیں ہوا کہ انتر کیا دائموال ہے کیا نہیں ہے گروہ ہمارے صاحب رابطہ کریں گی ہم پارٹی اس کے پر جو بھی اس کے لئے دیویجن ہوں گے لیکن بین کزائمہ نے پہلے ان کی بات سنوئے اگر وہ پہلے بات سنو لیتے تو مجھے بتا ہے جو انفرمیشن ملے غالباً یہ باقیہ راب دو یتیم بھی جب یہ اسپنیل گئے تو چار گھنٹے ہوتے رہے ہیں تو دو تین بجے جو ہے مطلب اس کی مقاعدہ اس کی بہت سرزنے سو رہے گی مکر انہوں نے اپنی آخری جلسے بھی گئے آخری جو ورنڈگ اپ جلسے تھے مجھے پتا ہے کہیں فنکشن بھی تھا اس کے بعد کھانی کا پروگر آتا اس کے بعد تو مطلب ہے کہ اس کو اور ایک ہوئی لیں گے ٹارگٹ کیلر یہ کسی نے اس کے اوپر کوئی ایسے نہیں ہے کہ کسی نے آکے وہاں پاری کر دی کوئی پروپر ٹارگٹ کیلر ہے جس نے اس کے اوپر اچھے یہ بتائیے صاحب کہ بحیثیت ہے کینڈیڈیٹ اور بحیثیت ہے سیکرٹری جنرل سیکرٹری اطلاعات پاکستان کی پلس پارٹی ان حالات میں جو واقعہ ہوا ہے آپ بلا خوف و خطر ان انتخابات میں اب تب پوچھنے کیا تو آگے کیا کرے گا اور دیکھیں زندگی اور موت اللہ تعالی کیا اگر پی ٹائی کے ہونڈے یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اس طریقے سے ہمیں رو سکتے ہیں ہمیں اس پہ اور جوش ملتے ہیں اور انشاءالرہ اس سے کھترین کب ہوں گے اس کی سمکھی ہر مو سے ہم نے ہی زمانا لے ہمیں پتا ہے کہ ہمیں ان کے ساتھ کیسے بڑھنے اور کیسے ہوتی کرنا ہمیں چاہتے ہیں ہمیں چاہتے ہیں ہمیں چاہتے ہیں ہمیں اینے